بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرا نام عامر شہزاد ہے اور آج کے جو ویڈیو ہے اس میں میں ایک question کا answer دینے جا رہا ہوں یہ ایک شاٹ سا ویڈیو ہے جس میں مجھ سے پوچھا گیا کہ اگر civil 3D میں duplicate points ہو تو ان کو کیسے delete کرتے ہیں تو delete کرنے کے لیے میں common command کا use کرنے والا ہوں جو ہم لوگ AutoCAD میں بھی use کرتے ہیں اور civil 3D میں simply آپ کو ایک ہی بار میں یہ آپ select کر کے تمام duplicate یا override point جو ہیں وہ آپ پہ ختم کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے کیا کیا ہوا ہے کہ یہاں پر اپنے ایک data ہے میرے پاس excel کا تو اس کو میں نے یہ اوپر کے جو 23 points ہیں اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو پہلے میں بتاتا چلوں گی اس میں point north east elevation اور یہ codes ہیں ٹھیک ہے اس کے جو first 23 points ہیں ان کو میں نے copy کر کے نجھے paste کر لیا csp file میں ہی تاکہ یہ points جو ہے وہ مجھے duplicate مل جائے same location میں بعض قوات ایسا ہوتا ہے کہ gps سے ہم data لیتے ہوئے ہم جب record کرتے ہیں data تو کئی بار انٹر یا touch screen پہ ایک ہی بار touch کرنے سے دو تین بار data collect ہو جاتا ہے تو اس کے لیے وہ point وہاں پہ ہمارے پاس same location میں same code میں save ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم لوگ کیسے delete کریں گے اس کے بارے میں میں نے auto card میں پہلے بتا چکا ہوں تو یہ same method میں civil 3d میں بتانے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے اس file کو import کر لیتا ہوں تو یہ میرے پاس یہ duplicate point پڑھی ہوئی ہے same data ہے لیکن اس میں duplicate میں اس کو نام دیا جو 23 points میں نے duplicate اس میں ڈالے ہیں تو یہ میرا format ہے یہاں پہ point north east elevation description simply میں اس کو okay کر دیتا ہوں میں یہاں پہ detail میں نہیں جا رہا کیونکہ یہ میں نے detail میں point import کرنا آپ نے civil 3d کے ابتدائی ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو یہاں پہ جیسے میں نے اس کو import کیا تو یہاں پہ یہ مجھ سے ایک message آ رہا ہے کہ یہ جو آپ point import کر رہے ہیں اس میں کچھ duplicate points ہیں اور ان کا نام north east elevation اور description بھی same ہیں تو ان کا جو numbers ہے یعنی name جو ہے one two three وہ آپ next number use کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کو okay کرتا ہوں تو جیسے میں نے okay کیا تو اس نے تمام points یہاں پہ import کر دیئے ہیں اور جو duplicate points ہیں ان کی numbering یہاں پہ خود سے change کر دیئے ٹھیک ہے جی تو zoom extend کر کے میں نے وہ point سامنے سارے لے آیا ہوں تو اب اگر میں یہاں پہ ڈھونڈنے جاؤں گا تو میرے point تو سیم ہوں گے صرف ان کو میں number سے جیسے یہ ہے تو number سے میں ان کو پہچان لوں گا ورنہ description اور لگے گے code کی وجہ سے میں یہاں پہ clarify نہیں کر رہا جیسے آپ کو یہ tree نظر آ رہا ہے تو یہ اس سے پتا نہیں چلتا کہ یہ duplicate ہے کیونکہ description سیم تھی same نظر آیا صرف numbers اگر آپ کے number بھی same serial میں continue آئیں گے جیسے کہ میں نے بتایا کہ gps وغیرہ میں اگر آپ save کروں گے تو automatically وہ next number gain کر لیتا ہے تو وہ بھی یہاں پہ نظر نہیں آئے گا وہ ایک ہی جگہ پہ دو points آ جائیں گے اور آپ اس کو نئی clarify کر سکیں گے تو ان کو کیسے کرنا ہے ایک شارٹس option ہے جو میں autocad پر بتا چکا ہوں کہ autocad کی یہ command ہے جو civil 3 بھی use ہوتی ہے اس کا نام ہے overkill ٹھیک ہے جی تو میں overkill کر کے انٹر کرتا ہوں نیچے option آ رہا ہے select object کا تو آپ manually اس کو select کر سکتے ہیں یا اس کے سامنے آپ لکھ سکتے ہیں all کہ جتنا بھی میرا area ہے اس سارے کو آپ select کرنے all لکے آپ انٹر کر ہو گئے تو آپ کے سارے کے سارے point جو ہیں وہ select ہو گئے ہیں اور نیچے یہ لکھا آ رہا ہے کہ 160 point ہمیں found ہوئے ہیں جو آپ نے all کی ہے تو میں دوبارہ اس کو انٹر کرتا ہوں تو جیسے میں نے انٹر کیا تو یہ duplicate points کی detail آ رہی ہے اس میں اگر کچھ آپ کو اور چیز select کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کو same رہنے دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس صرف points ہے تو میں جیسے ہی اس کو ok کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ نیچے command وار میں اس نے کہا ہے کہ اس نے twenty three duplicate point point کیے تھے اور ان کو point کرنے کے بعد اس نے ان کو delete بھی کر دیا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں twenty three duplicate point uh duplicate deleted یعنی اس over click کی command کا option کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی points over آ رہے ہیں ایک ہی description میں چاہے وہ دو بار آ رہے ہے تین بار یا اس سے بھی زیادہ بار آ رہے ہیں ایک ہی جگہ پہ تو وہ اس کو over kill کر دے گا امید ہے کہ میں نے question کا answer دے دیا ہے پھر بھی اگر کوئی question ہو آپ کا اس ویڈیو سے related یا میرے کسی اور ویڈیو سے related تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جتنی جلدی ہو اس کا reply کر سکوں اور میں نے shortly اور اس کو جلدی میں اس لیے ختم کیا ہے کہ یہ method میں our lady پہلے import کرنے کا بتا چکا تھا یہاں پہ additional stuff over kill command کا میں نے استعمال کیا ہے تو یہ ایک ویڈیو یہاں تک ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ